بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو میوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی ریبیا میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ سعودی ریبیا سے چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور واپس نہیں آسکے ان تمام بھائیوں کے لیے جوازات کی جانب سے بہت بڑیا بہت زبردست جو ہے ایک نیوز لے کر آیا ہوں اب تین سال کی پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے سعودی جوازات کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ نیوز جو ہے اس پر ایمپلیمنٹ جو ہے وہ کب سے شروع ہوگا کن لوگوں کے لیے ہے جوازات نے پکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس نیوز کو تو جو ہمارے بی بھی چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی ڈیلی انفرمیشن والی ویڈیوز آپ کے لیے لادے رہتے ہیں تو سعودی عرب میں خروج و اہتا پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے لیے تین سال پر پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے سعودی عرب نے خروج و اہتا یعنی ایگزر ٹرینٹری ویزے پر سفر کرنے والے ان لوگوں کی تین سال سے قبل واپسی پر آئیت پابندی اٹھائے لی ہے جو ویزے کی میاد ختم ہونے پر واپس نہ آ سکے تھے اکاز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ ائرپورٹس بندرگاہوں اور بری سرحدی چیک پوسٹوں کے حکام کو تحریری طور پر اس کی اطلاع کر دی گئی ہے یاد رہے کہ اس سے قبل تک جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایگزر ٹرینٹری ویزا یعنی اپنے ملک چھوٹی جاتا تھا لیکن واپس نہیں آ سکتا تھا اس کی چھوٹی ختم ہو جاتی تھی تو اس پر تین سال کی پبندی جو ہے وہ لگا دی جاتی تھی کہ وہ تین سال تک سعودی ریبیا میں واپس نہیں آ سکتا تھا لیکن سعودی جوازات نے اس پبندی کو ختم کر دیا گیا ہے اور پبندی اٹھانے کے فیصلے پر منکل سولہ جنوری سے عمل درامت جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اس کی اطلاع فضائی کمپنیوں کو بیری جہازوں اور بری سرحدی چیک پوسٹ کے تمام ذمہ داران کو بھی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ سعودی محکمہ پاسپورڈ نے اپنے افیشل اکاؤنٹ پر خروج و اوتا ایکزر ٹرینٹری پر ملکہ سے سفر کر کے واپس نہ آ سکنے والے تارکین کے کچھ سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیئے ہیں ان میں کچھ سوال یہ ہے کہ ایک غیر ملکی نے سوال کیا تھا کہ میرا ویزہ ختم ہو گیا ہے کیا ملازمت کے نئے ویزے پر سعودی عرب واپس آ سکتا ہوں یا مجھے تین سال گزارنا ہوں گے تو محکمہ پاسپورڈ نے کہا ہے کہ جو شخص سعودی عرب سے ایکزر ٹرینٹری ویزے پر جا کر واپس نہ آئے تو وہ ملازمت کے نئے ویزے پر واپس آ سکتا ہے اسی طرح ایک اور شخص نے سوال کیا کہ ایکزر ٹرینٹری ویزے پر سعودی عرب سے سفر کیا تھا تاہم ویزہ ختم ہو گیا اب نئے کمپنی نئے کفیل کے پاس واپس آ سکتا ہوں یا پرانے کفیل کے ویزے پر ہی آنے کی جازت ہوگی تو محکمہ پاسپورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملازمت کے نئے ویزے پر بھی واپسی ممکن ہے اور اگر کوئی پرانا اپنے کفیل کے پاس واپس آنا چاہے تو نئے ویزے پر بھی آ سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے لیکن اس میں کہلے کہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا خروج او دا ویزے پر مقیم غیر ملکی کے پاسپورٹ کا ویلڈ ہونا کتنا ضروری ہے اس کا کتنا ٹائنگ ہونا چاہیے تو محکمہ پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ جو بھی شخص چھٹی گیا ہوا تھا اس کا چھٹی ختم ہو گیا تھا واپس نہیں آ سکتا تھا لیکن اب وہ اگر واپس آنا چاہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ کم سے کم نوے دن کا ہونا چاہیے اور اس کے اکامہ پر یا اس کے پاسپورٹ پر پہلے جو وہ فائن تھے تو وہ فائن وغیرہ بھی اس کو پہ کرنا پڑیں گے تو یہ تھی آج کی نیوز سعودی جوازات کی جانب سے سعودی حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام تھا کافی لوگ پریشان تھے الحمدللہ انصد کی پریشانی ختم ہو گی جو کرونا کی دنوں میں یا ویسے کسی وجہ سے جو ہے وہ پھرس کے تھے اپنے ملک جا کر ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا چھٹی ختم ہو گی تھی لیکن واپس کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے اور ان پر جو تین سال کا بیل تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے اب وہ کسی بھی کمپنی میں کسی بھی کفیل کے پاس اپنے پرانے یا نئے کفیل کے پاس جو ہے وہ واپس جو ہے وہ سعودی حرم کام کے لئے آ سکتے ہیں تو یہ تھی نیوز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ تک تک لئے جزئی دیجئے اللہ حافظ